یقیناً یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ پاہ آتا ہے کہ اُس بات علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو ہم مجرموں کو دونوں طرح کے مجرموں کو جنہوں نے گمراہ کیا اور جو گمراہ ہوئے ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے ہم مجرمین تکبروں تو لوگ تکبر کرتے ہیں اکڑتے ہیں تکبر کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں وَيَقُولُونَ اِنَّا لِشَائِرِ مَجْنُونَ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور وہ بھی مجنون اس کی وجہ سے چھوڑ دیں گے اس وجہ سے جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی مجنون اس کی وجہ سے ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں اَنَّا لَتَارِكُوا آلِحَتِنَا لِشَائِرِ مَجْنُونَ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ غلط کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں اور نہ مجنون ہیں بلجاب الحق بلکہ وہ تو ہدایت لے کر آئے ہیں وَسَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اور آپ نے سب مرسلین کی تکذیب کی تشدیق کی ہے یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سچا بتلایا ہے حق کی حق لے کر آئے ہدایت لے کر آئے اور مرسلین کی انہوں نے تشدیق کی ہے مرسلین قوم جو پہلے زمانے میں پیغمبر آئے لا الہ الا اللہ کی انہوں نے دعوت دی اور ظاہر بات ہے جو آدمی ہدایت کی باتیں کرنے والا ہو اور اچھے لوگوں کے تشدیق کرنے والا ہو وہ شاعر نہیں ہو سکتا ہے وہ مجرور نہیں ہو سکتا ہے بل جا میں لقو صدق المرسلین اِنَّكُمْ لَذَا يُقُلْ اَمَا تُجْزَوْنَا اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ ہاں اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ مگر ہمارے اللہ کے بندے ہیں کچھ مخلص مخلص کا ترجمہ مؤمن کا مخلص ہے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مخلص بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور ان کی باتوں کو مانا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کو اللہ کے لئے خالج کیا ہے اس میں کسی کو شریف قرار نہیں دیا ہے ان لوگوں کا انجام ہے یہ آوا ہے اور وہ انجام کیا ہے وہ انجام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اچھا انجام ہے اللہ کے مخلص بندے ہیں یعنی منتخلص بندے ہیں ایک اور اس معلوم ہے وہ کیسے ہیں تو معلوم ہے معلوم ہے معلوم کا کیا مطلب ہے کہ اور اس خالج اور اس خالج ہے اور اس خالج ہے معلوم کا مطلب ہے کہ جب بوسری آئے تو ہمیں بتایا ہے کہ وہ رزق کیسا ملے گا اس کی طرف تو بھولے گا اور بیان کے اگر آپ نے پڑھی ہوگی اس مطلب کے تفشیل کی ہے کہ وہ رزق کیسا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو حطا کریں گے جو رزق معلوم ہے امام راضی رحمت اللہ لکھا ہے کہ وہاں کا جو رزق ہے وہ لذت اندوزی کے لئے پیٹ بھرنے کے لئے نہیں ہے چونکہ وہاں بھوک نہیں لگے گی لا تجوہ فیہا ولا تارا تجھو رزق ہوگا وہ لذت اندوزی کے لئے ہوگا تو رزق ہے لذت اندوزی کے لئے اور کیس کا بیان کے آگے تھوڑا یعنی وہ واقع ہیں وہ ہم مکرمون اور وہ لوگ بڑی عزت سے فی جنات النعیم آشائش کے باغات میں ہوں گے علی سوری متقابلین اور تختوں پر آمنے سامنے جلوہ فروض ہوں گے فواقع کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بلو تف اندوزی ہوتی ہے فواقع اس فل کو کہتے ہیں کہ جس کا مقصد لذت اندوزی ہو خیدائیہ بینہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ مکرمون اور رزق ان کو عزت کے ساتھ دیا جائے گا عزت کے ساتھ دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے اس کو آشد کرنے کے لیے ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ کمانا پڑے گا نہ مانا پڑے گا دنیا میں آدمی رزق کماتا ہے محنت اٹھاتا ہے کبھی کبھی مانگنا پڑتا ہے وہاں احسن نہیں ہوگا فی جنات النعیم آشائش کے باغات میں ہوں گے جہاں سکھ ہوگا چین ہوگا راحت ہوگی فی جنات النعیم علیہ سروری متقابلین اور تختوں پر بیٹے بھی ہوں گے حضرت عبدالعب نے بات فرماتے ہیں ایسے تخت ہوں گے وہاں پر جن کو موٹیوں سے یاقود سے اور زبرجد سے مرشہ کیا گیا ہوگا اور جو تخت ہوگا اس کی وسط اتنی ہوگی جیسے کہ سنعا سے جابیہ تک یا ادن سے ایلہ تک کا جتنا پھیلاو ہے اتنے لمبے سے اللہ تعالیٰ اتخت جنتیوں کو اتا کریں اب یتعفو اللہ تعالیٰ بیقاسم ممہین اہل ساغروں کا جو سفید ہوں گے بیضا لذت لشاربین اور لذت دینے والے ہوں گے شاربین کو لہا آیا جائے گا ایسے آپ بخورے جو چھلکتے بھی ہوں گے چھلکتے بھی ہوں گے اور سفید ہوں گے اور وہ لذت بخشنے والے ہوں گے شاربین کے لئے لائے جائے گا ان کے سامنے یتعفو علی بیقاسم ممہین اہل ساغروں کا شراب لائے جائے گی جو لطیف ہوگی پیدی ہوگی اور سفید ہوگی اور پینے والوں کو لذت بخشے گی دنیا بھی جو شراب ہوتی ہے اسے آدمی پیتا ہے اسے پی کر لذت نہیں آتی سفید نہیں ہوتی اس کے جو انداز ہوتے ہیں دین میں کے وہ بڑے بےہدہ ہوتے ہیں وہاں کا برطن بھی اچھا ہوگا کاش کے معنی لکھے ہیں وہ بڑے بھرطن جس میں شراب مورد ہو کہ قرآن پاک میں جی جاہاں کاش کے معنی لکھ سے مراد شراب ہے شاہد ہوگی سفید نہیں ہوتے ہوگی شاہد ہی بیر کو مہین 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 بہتی شراب جوان کون سے نظر آئے نیرو میں بہتی شراب جوان کون سے نظر آئے مہین بہتی شراب مہین 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 فیہا خول قابل یقول خول خراب بخور مستر آئی تم قول مہین 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 جمعی اینوالکی قل جا دیلی انسا فایون زفر الناس اینوالکی قل جا دیلی نفقا اسن لقوت جماعی